جنجنو میں کروڑوں کی لاغت سے بنی سیویج لائن لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ہے سیویج لائن بچانے کے نام پر شہر کی سرکوں کو کھو دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنجنو شہر میں 19 جون 2010 میں سیویج لائن ڈالنے کا کام شروع کیا گیا تھا اس کے لیے شہر کے باہر تقریباً 92 بیگا سرکاری زمین بھی ادگرہت کر لی گئی سرکار کو کروڑوں روپے خاتے داروں کو چکتا کرنے پڑے شہر کے لوگ بھی بے حد خوش تھے کہ ان کو اب گندگی سے نجات مل جائے گی چار سال بیٹ گئے لیکن سمسیا کا سمادھان تو نہیں ہوا الٹے سمسیایں بڑھ گئیں نگرپالی کا سباپتی نے میں بہت سنیرہ سپن دکھایا تھا شیوریز کے روپ میں جو کہ تین سال تک ابھی وہ سپن کا سپن ہی ہے کہیں گھڑے ہیں تو کوئی سٹوٹی بھی سڑکے ہیں روز ہاتھ سے ہیں شیوریز کا دور تک نام نشانی نظر نہیں آرہا پرسٹ پیج کے اندر جتنا بھی ایریا کیورٹ کرنا تھا ان کو وہاں زگہ زگہ کھوڑ کر کے ڈال دیا اور ان کو کمپلیٹ نہیں کیا کہیں پائیو ڈال دیا تو چیمبر نہیں بنے چیمبر بن گئے تو روڑ نہیں بنی اس زگہ زگہ کھڑے کر کے ڈال دیا اور چیمبر بھی بنے تو کہیں تو لیول نکال کے کیسے نہیں بنے کہیں تو وہ اب چھینچی نیچا جا رہا چیمبر تو ویسے گھڑا بن گیا کہیں ایک کٹ اوپر جا رہا تو اوچہ ہو گیا جنجنونگر پرشد کی مانے تو جو کمپنی سیویز لائن ڈالنے کا کام کر رہی ہے اسے بلیک لسٹیٹ کرنے کے لیے وہ تاتکالین کانگریس سرکار کو پتر بھی لٹ چکے تھے لیکن سرکار نے کمپنی پر زرمانے کے علاوہ اور کوئی کاروائی نہیں کی خود آیوکت نگر پرشد کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیویز لائن کے لیے کام کر رہی کمپنی کو کئی نوٹس بھی دیے گئے کہ وہ کام بند کر دے باوجود اس کے کمپنی کام کر رہی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کام بھی خراب ہے کمپنی کو نوٹس بھی مل گیا اور جنتہ پریشان ہے تو آخر وہ کون ہے جس کی شے پر کمپنی کا ٹھیک ادار سرکاری خزانے کو کرونوں کا چونہ لگا رہا ہے جنجنون سنینہ شکھاوت سمیرہ دستان